اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کے سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی جانب سے اقرار نہ ہوا ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ ایک نکاح کو آسان بنائیں گے بھیجا رسوم و رواج خاص طریقے پر جہیز کے مطالبے منگنی حلدی وغیرہ سے پرہیس کریں گے دو بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے تین نکاح کی دعوت کا احتمام صرف بیرون شہر کے مہمان اور گھر کے افراد کے لیے کریں گے چار نکاح میں شرکت کریں گے لیکن نکاح کی تخریب والی دعوت تام سے پرہیس کریں گے پانچ دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ دولت کی نمائش کے بغیر غربہ اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے چھے جس محفل نکاح دعوت ولیمہ میں سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے گا اس کی تائید و ستائش کریں گے اس کے برخلاف عمل پر بھرپور اور واضح اظہار ناپسندگی کریں گے ساتھ محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں آتش بازی گانا باجہ ویڈیو گرافی اور کھیل تماشے سے بستے ہوئے نکاح کے لیے قیمتی رخواہ اور قیمتی اسٹیج کا استعمال نہیں کریں گے آٹھ نوجوان اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں انجام دیں گے اس کے برخلاف کسی بیرونی دباؤ کو خط ان برداشت نہیں کریں گے نو نکاح کے تائی شدہ وقت کی سختی سے پابندی کریں گے دس نکاح کے بعد سنت شریعت وہ شریعت کے مطابق خوشگوار عزد واجی زندگی گزاریں گے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کر کے اللہ اور اس کے پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی حاصل کریں گے گیرہ اولاد کی نیامت میسر آنے پر اس کے بہتر تعلیم اور تربیت کا احتمام کریں گے اور اسے پابند سنت اور شریعت بنانے کی حد الامکان کوشش کریں گے تمام برادران اسلام سے درخواست ہیں کہ آپ اوپر لکھی گئی باتوں کا اخرار کریں اور ان پر عمل کا مزاج بنائیں یہ شریعت کی پسند اور وقت کی اہم ضرورت ہے اس میں بہت سے ارماء اکرام کی نام دیئے گئے ہیں گزارش کنندگان ایک حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورد دو حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورد تین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعات علماء ہن چار حضرت مولانا فخر الدین اشرف جیلانی صاحب سجادہ نشین کچھوچا شریف پانچ حضرت مولانا ازغر علی امام مہدی سلفی صاحب کلہین امیر جمعات اہل حدیث چھے مہترم جناب سعدت اللہ حسینی صاحب کلہین امیر جمعات اسلامی ساتھ حیرت انلاما سید قلب جواد نقوی صاحب جنرل سیکریٹری مجلس علماء ہن امام جمعہ لخنو آٹھ حضرت مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نو حضرت اللامہ نصار حسین آغا صاحب سجن صدر کلہین مجلس شیعہ علماء اور ذاکرین تو یہ اہم ہدایت آئی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں خدا حافظ فی امان اللہ